اگر کوئی آدمی اگر وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑنے کی بات کرے اور ساتھ یہ بھی کہے کہ نائنٹی نائن پرسنڈ لوگ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں تو گورنر جو ہے اس کی یہ کانسٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ اس چیم منسٹر کو کہے اور پھر جب وہ ایک تاریخ دے اس کے بعد پھر اگلی دے پھر اس کے بعد اگلی تاریخ دے پھر ایک دن آگے بتائے کہ جی میں فلان تاریخ کو جو ہے وہ توڑوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے گورنر کو جو ہے وہ اپنا کانسٹیوشنل فرض ہے وہ ادا کرنا چاہیے تھا آپ مجھے بتائیں کہ سترہ تاریخ کو جب اس نے دونوں چیم منسٹر کو دائیں اور ماں بٹھا کے اس نے پریس کانونس کی کیا ضرورت ہی کہنے کی کہ میں تیز کو توڑوں گا بھئی تم دکھاؤ کہ یہ اڈوائز ہے یہ میں بیج رہا ہوں تو ہم نے کہاں روکا ہوا تھا کونسی عدم اطماعات کی تحریک یا اطماعات کے بوٹ کے لیے اڈوائز ہم نے کی ہوئی تھی لیکن جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر دوسری طرف سے بھی پریشر بڑھتا ہے ورنہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب آپ کیا کریں گے اب تو سمری بھیجوا دینا سن لیں سن لیں سن لیں سن لیں میری یہ بات بھی آن ریکارڈ آنے لیں کہ سترہ تاریخ تک ہماری پارٹی کا یہ فیصلہ تھا اور اس میں جو ہے وہ ہم نے بڑا وہیمنٹلی جو ہے وہ اس نکتہ نظر کو جو ہے وہ سپورٹ کیا کہ جی ان کو توڑنے دیں یہ ڈاکو راج جو ہے جو کو ختم ہونے دیں اور میں سمجھ دوں کہ یہ بیس بائیس دن جو انہوں نے لگائے ہیں انہوں نے تباہی کر دی ہے جتنی انہوں نے کرپشن کی ہے اور یہ جو ماسٹر پلائن ہے اپنا یہ لاہور کا اس میں بیس ہزار اکڑ ایک پراپرٹی ٹائکو ان کے جو ہے وہ ڈی جی کو یہاں زمان پارک میں بلا کے عمران خانے خود خود اسے بٹھا کے کہا کہ اس کو براؤن کرو تو یہ کچھ تو انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے ان دنوں میں تو یہ مبارک بات کے مستحق ہیں لوگ پنجاب کے عوام اگر یہ جان ان سے چھوٹ جاتی ہے میں آپ سے یہ پوچھا جانا تھا کہ گورنر صاحب کو پھر آپ نے کیا گورنر ہاؤس میں محصول نہیں ہوئی ابھی نہیں نہیں جب ہوگی تو ہو جائے گی نظران صاحب اب آپ جو ہے وہ خط کی یا ایڈوائس کی دیر آنے کی اوپر نہیں بنا سکتے نا اگر جب پہنچ جائے گی تو گورنر نے سائن کرنے ہے نا اس کے اوپر کہ نہیں کرنے یا اعتراض کریں گے کیا پولیسی کیا ہے دیکھیں نہیں 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 دونوں چیزیں ہیں سائن سائن بھی وہ کر سکتے ہیں یا فورٹی ایٹ آنے کے بعد جو ہے وہ اٹرومیٹرکلی جو ہے وہ عظیم ہوگا کہ اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے انہوں نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب کا سواب دید ہے لیکن انہیں کیا ضرورت ہے اس کے اوپر سائن کرنے کی ٹھیک ہے کہ فورٹی ایٹ آنے کے بعد جائے وہ ہتم ہو جائے جی اچھا اب اب طرح یہ بتائیے گا کہ آنے والے جنوں میں بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ہم اس عمل کا حصہ نہ بننا چاہتے تھے نہ ہم بنیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر جبوری عمل ہے باقی ٹھیک ہے اسے یہ کرنے کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے تھا وہ جس طرح سے انہوں نے لیا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے لیکن اس کو دارت نے انڈورس کر دیا نا گورنر صاحب نے بھی انڈورس کر دیا نہیں وہ یعنی ہم نے بھی جو ہمارے لائر سے انہوں نے بھی انڈورس کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ورنہ اگر ہم جگڑے میں ڈالنا چاہتے تو اس کو لیے اور جو ہے وہ چند دن یا چند ہفتے لگ سکتے تھے لیکن نہیں ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم جو ہے وہ جو ہم اپنے آپ کو ریکارڈ پر ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس عمل کا حصہ نہیں ہے وہ ہم نے ثابت کر دی ہے باقی ٹھیک ہے یہ ٹھوڑیں سامنیاں میاں محمد نواز شریف ارحان صاحب خوش نہیں ہیں پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے جو ریپورٹس ہیں آہ کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے پارلیمانی پارٹی کے اس فیصلے کو آہ جو ہے وہ کہ ہمیں اس میں اپنا آئینی رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے اور اس میں بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اب یہ اس نے کہا تھا کہ ستارہ تک توڑوں گا توڑ دیتا اب ستارہ کو کہا کہ نہیں جی اب تیس کو توڑوں گا تو اس میں جو ہے وہ جو پھر رائے تھی اس سے انہوں نے بھی اتفاق کیا میں نے بھی اتفاق کیا باقی سب نے بھی اتفاق کیا لیکن یہ پارٹی کی انٹرنل ڈسکشن ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات کے پرزور حامی تھے کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے اور اسے توڑ لینے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی طرف جائے اب کی پی کی اسمبلی بھی ڈیزولو ہوگی پنجاب کی اسمبلی بھی ڈیزولو ہوگی مرکز کب تک یہ پریشر برداشت کرے گا مرکز سولہ اگست تک انشاءاللہ تعالی قائم رہے گا ان دونوں سبائی اسمبلیوں کے جو ہے وہ جو الیکشن ہے وہ ویدن نائنٹی ڈیز ہونے چاہیے یہ چیف الیکشن کمیشن کی صواب دید ہے وہ ساٹھ میں کروا دیں نائنٹی میں کروا دیں اور وہ الیکشن جو ہے وہ ہم کنٹریسٹ کریں گے انہی باتوں کی طرح جو آپ نے مجھے ماضی میں بھی کہیں تھی اور وہ غلط ثابت ہوئی ہیں یا اس کے اندر کوئی جان ہے نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب ہم سندھ اسمبلی کیسے ڈیزول کر رہے ہیں جی بتائیں ہمارے پاس وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم پیپس پارٹی کو کہیں جی کریں اسمبلی ڈیزولو انہوں نے تو ہمیں کہا کہ جی نہیں ہم نے نہیں کرنی اب بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان سے مجھے بتائیں کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ان سے زفردستی اسمبلی ڈیزولو کروا سکتے ہیں جب دو سوبوں نے اسمبلیاں ڈیزولو کر دی ہیں اپنے سیاسی جو ہے وہ مقصد کے تحت یا سیاسی فلسوے کے تحت اب دو سوبے نہیں چاہتے تو آپ آپ ان کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں اور اگر ان کو مجبور نہیں کر سکتے تو پھر مرکز کو جو ہے وہ ان سوبوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تو اس میں آپ ہی دیکھ لیں کہ جو ہے وہ سینٹی کیا ڈیمان کرتی ہے ٹھیک ہے جب ان دو سوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی ساتھ ہی جو ہے وہ قومی اسمبلی کا بھی جو ہے وہ الیکشن ہو جائے گا یہ دو کا کروانا چاہتے ہیں پہلے کروا لیں موسیقا